بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر میر شکیل احمد ہے اور ایک دوہ پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک پچھلے دنوں واقعہ رونما ہوا کہ لوگ بحری جہاز میں بیٹھ کے یونان کی طرف چانا شروع ہوئے یہ انسانی سمگلنگ کا طریقہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے تو جب لوگ بحری جہاز میں اس میں جانا شروع ہوئے تو یہ مختلف ایجنٹوں کے ذریعے یا مختلف جگہوں پہ پیسے دے کر یہ ایک نیا ملک جانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ تو پاکستانیوں نے بھی یہ کوشش کی کیونکہ اکثر کرتے رکھتے ہیں تو چونکہ وہ پاکستانی تھے غریب غربہ تھے ان کے پاس پیسے کم تھے تو ایجنٹس وغیرہ نے ان کو بحری جہاز کا سب سے نچلہ حصہ دیا سب سے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے ان کو سفوکیشن برداشت کرنی پڑی کیونکہ اس بحری جہاز کی جتنی کپیسٹی تھی اسے زیادہ لوگ اس میں لوڈ کیے گئے جب وہ نچلے حصے میں تمام پانی پینے کے لیے میسر نہیں تھا تو انہوں نے گندہ پانی پیا جس کی وجہ سے آٹھ لوگ وہی پہ جہاں بحق ہو گئے جب وہ لوگ جہاں بحق ہو گئے تو کسی نے پروانی کی آگے گئے تو بہری جہاز ٹوب گیا جو سب سے اوپر والے تھے انہوں نے جان بچانے کے لیے چھلانگے لگائیں اور کچھ اس میں سے بچ گئے لیکن بدقسمتی سے تقریباً دائی سو پاکستانی اس میں اللہ کو پیارے ہو گئے بات یہ ہے کہ لوگ اس طرح باہر کے ملک کیوں جاتے ہیں کیا پاکستان میں اتنی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں کہ لوگ یہاں پہ رہیں اگر آپ تصویر میں یا ویڈیوز میں دیکھیں تو اس میں چھوٹی عمر سے لے کے زیادہ بڑی عمر تک کے لوگ موجود تھے کیونکہ فریسٹریشن کا شکار تھے جو غربت کا شکار تھے جو اپنے مالی حالات بہتر کرنا چاہتے تھے یا وہ اپنے اور اپنے ہاندان کی زندگی بدلنا چاہتے تھے ان کو نہیں معلوم تھا کہ ہم جس ملک سے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں ہمارے ملک میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ آواز بلند کر سکے یہاں تو اچھے ہسے لوگ کی آواز بلند آواز کو دبا دیا جاتا ہے اگر یہی امریکہ یورپ کینیڈا کے لوگ ہوتے ایک فساد برپا ہو گیا ہوتا ہے کہ ڈائیس ہو لوگ اس طرح منتقل ہو گئے انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی ہوتی کہ یہ انسانی سمگلنگ کیسے ہوئی اور کیوں اس کو روکا نہیں گیا انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی کہ ایک بحری جہاز میں اتنے لوگ کیسے داہل ہو گئے اور یہ بھی تحقیق ہوتی کہ کیا پاکستان کے عوام شودر عوام ہے جن کو سب سے نیچے رکھا جاتا ہے بہرحال یہ لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان کے لوگ اب چاہے ان کو سر کے پال ہو کے ملک چھوڑنا پڑے ایک کر رہے ہیں بہت عرصے سے کر رہے تھے لیکن اب ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے وہ اپنی جان دعو پہ لگا کر باہر کے ملکوں کو جانے کی پوری اپنی جستجو میں لگے رہتے ہیں پاکستان کے اداروں کو چاہیے کہ اس کے اوپر تحقیقات کریں پاکستان کے اداروں کو چاہیے کہ انسانی سمگلنگ روگنے کی کوشش کریں اور میری گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ ملک میں فرسٹریشن غربت اور اس طرح کے میارے زندگی کو بہتر لانے کی کوششیں کریں تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہو ورنہ دو ڈائی سو چار سو پانچ سو ہزار مندہ پاکستانیوں کے لیے مر جائے غربت ایک ایسی چیز ہے جو اس پہ خوابی نہیں آ سکتا غربت ایک دفعہ پھر یہ کرنے پہ مجبور کرے گی اس کے لیے سپیشل اقدامات کیے جانے چاہیے روک تھام ہونی چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو پورا اس کے اوپر ایک سٹیپ لینا چاہیے ہر اگر ایک شخص کی بھی جان جاتی ہے تو وہ پاکستانی شہری ہے اس کا پاکستان کے اوپر کوئی حق ہے رومنڈ آف پاکستان کو کسی ایک بندہ بھی اگر ہوتا تو اس کے لیے تگدو ضرور کرنی چاہیے تھی اور میں یہی التجاہ کروں گا کہ ان ڈائی سو پاکستانیوں کوئی ایک اگزیمپل لیں ایک تو اس کے اوپر تحقیقات کروائیں دوسرا انسانی سمگلنگ کو روکا جائے اور تیسرا حسوسی اقدامہ کیے جائیں کہ غربت ہتم ہو اور لوگ اس طرف جانے پہ مجبور نہ ہو شکریہ